بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں پورے وسوخ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری حکومت کو اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب کو طاقتوروں سے بڑے گھر سے ڈانٹ پڑی ہے لیکن اب میں پورے وسوخ کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ پوری حکومت کو ڈانٹ پڑی ہے نجم سیٹھی صاحب نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا ٹویٹ تھا بھی بہت خطرناک کہ ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اسٹریٹ سیکیورٹی اسٹیبلشپنٹ پہ حملہ کریں گے کیونکہ ڈیلز ڈیلز کا ورڈ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ڈیلز بروکن ڈاؤن ہیں اور پی ایس ایل سیف ہے پی ایس ایل ویل گو آن نجم سیٹھی نے یہ ٹویٹ کیا انتہائی غرض مدارانہ ایک جانب شہادتیں ہوتی ہیں پولس پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد کہتے ہیں وہاں حملے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پی ایس ایل پہ نہیں ہوگا کیونکہ سٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلز اپنی توڑی ہیں نجم سیٹھی ساپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اندازہ ہو گیا کہ پیچھے کافی کچھ ہوا ہے لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ کافی نہیں تھا کافی نہیں تھا حکومت کو بھی بڑی ٹھیک ٹھاق قسم کی جھاڑ پڑی ہے اس بات کا اندازہ کر لیجئے کیسے اب یہ دیکھئے یہ نجم سیٹھی صاحب کے ڈیلیٹڈ ٹویٹ پر ٹویٹ پر نہیں ڈیلیٹڈ ٹویٹ پر یعنی اس کے سکرین شاٹ پہ خاجہ آصف صاحب کا کمنٹ ہے یہ کس قدر بانے رکھتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے ایک شخص نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اس سے کروا دیا گیا اب اس پہ خاجہ آصف صاحب آکے ڈیلیٹڈ ٹویٹ پر کمنٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں یہ شخص غصہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ شخص سٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ پی ایس ایل سے کر رہا ہے یہ شخص کہنے کا مطلب ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ حلال ہے اور پی ایس ایل پہ حرام یہ ہماری فوج اور پولس کی جانوں کی کوئی حرمت نہیں اتمنان ہے پی ایس ایل محفوظ ہے یہ خاجہ آصف نے پھر سنایا نجم سٹی صاحب کو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے ہماری اشرافیہ نجم سٹی کیا ہے نجم سٹی ہماری اشرافیہ میں شامل ہے خاجہ صاحب تو میکڈانلڈز کے باہر جو کھڑا ہوتا ہے دروازہ کھولنے والا وہ ہیں نجم سٹی ہماری اشرافیہ میں شامل ہے جنرل باجبہ کو فارن کر کے انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے مدد مانگی دی اور نجم سٹی اشرافیہ میں شامل ہے یہ ہے ہماری اشرافیہ صرف اپنا مفاد عزیز ہے قومی سلامتی اور قومی جانیں ڈسپوزبل ہیں کون کہہ رہا ہے یہ یہ ہماری ہڈیوں سے یہ نوچکے کھا گئے یہ یہ ہار گئے یہ وہ ہار گئے یہ یہ بھی ہار گئے انہوں نے کیا کیا ہے اتنا پیسہ اتنی وسائل یہ خاجہ صاحب آج ہی کے دن کوئی بہت دی نہیں ہوئی ہے خاجہ صاحب نے اس سے پہلے آج ہی کے دن خطاب کیا اور خاجہ صاحب خطاب کرتے ہو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص چیتہ پال لیتا ہے چیتہ حملہ کر دیتا ہے پالنے والی کا نام لکھنے کی حمت نہیں ہے یعنی وہ جو جنرل اکرم راجہ ہیں مبینا طور پر ان کا نام خاجہ صاحب نے لیا بھی نہیں اور کہہ رہے نام لکھنے کی حمت نہیں ہے یہاں تو چیتہ تھا وہاں تو آپ کی وزیراعظم پہ حملہ ہوا تھا خاجہ صاحب آپ کی مرکز میں حکومت پنجاب میں اس کی اپنی حکومت نہیں ہوئی ایف آئی آر عرشت شریف کی والدہ نے لکھ کر دیا کہ میری طرف سے یہ نام ہیں سپریم گورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ہاتھ میں دے دیا اب تک ریکارڈ پہ نہیں گیا جو انہوں نے لکھ کر دیا تھا جنرل باجوا سے لے کر نیچے تک افسران کے نام میں نے تمام لیے ہوئے اپنی ویڈیو میں تو خاجہ صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں گولف کلب خاجہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں گولف کلب جو ہے دو سو گولف کلب ہیں پانچ ہزار روپے کرایا ہے ہمت کریں آپ وزیر دفاع ہیں سب کچھ آپ کے نیچے ہے تو خاجہ صاحب یہ کر رہے ہیں حکومت کو پڑھئے جھار ٹھیک ٹھاک قسم کی آگیا جائیے نون لیک پکڑی گئی جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب والی اور پرویز الہی والی ایک اور بڑی دلچسپ کہانی ہے ہوا یہ کہ کچھ دن پرانی بات ہے لاہور میں جج صاحب کی گاڑی نکلی شیشے کالے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے سڑک پہ ایک وارڈن نے روکا کہا شیشے کالے ہیں ڈرائیور نے کہا سپریم کورٹ کے جج بیٹھے وارڈن نہیں مانا اس نے کہا شیشے کالے ہیں جج صاحب نے بولایا اپنا تعرف کر آیا اور شاباشی دے دی ہوگی کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن سیکیورٹی ریزنز ہیں وارڈن کچھ سر پھرا انسان تشد نہیں مانا جج صاحب نے وہاں پہ ایک افسر کو بلا لیا تھوڑی دیر بعد جج صاحب کے گھر پہ آئی جی ڈی آئی جی دیگر بڑے بڑے افسران موجود تھے محمد خان بھٹی بھی وہاں موجود تھے اب محمد خان بھٹی صاحب پرویز الہی کی جانب سے سوبے کی بیوراکریسی کے سب سے تگڑے افسر تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے کہ جج صاحب کو کہا جائے کہ معاملہ ٹھنڈا کیجئے حضور جانے دیجئے اسی سچویشن کو دیکھتے ہو پرویز الہی صاحب نے کہا میں بھی آ جاتا ہوں پرویز الہی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور جج صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں اس لیکٹ کال میں تو وہ یہ یہ اور نہیں نہیں یہ وہ کال تھی جب جج صاحب کو ان کا غصہ اگر تھا تو اس کو ختم کروانے کے لیے یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے تمام لوگ موجود تھے اور اب نون لیگ کے اتا تارا کیا کہہ رہے ہیں یہ جج لینگویج دیکھیں آپ یہ جج یہ ججز یہ لوگ اور ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز نکال کے لیے آئے ہیں لوگ حالانکہ معاملہ اس وقت محمد خان بھٹی کی گمشدگی سے یا ان پر موجود انظامات سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا وہ ایک یکسر الگ میٹر تھا لیکن ان لوگوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا پر کا قوہ بنا دیا اور بنا کے پیش کر دیا کہ پرویز الہی اور جج صاحب کے درمیان کچھ ہے اور اسے اس موقع پر ریلیس کر دیا پرانی چیز کو اب جب یہ سپریم کورڈ میں اٹھے گا تو وہ جو باڈیز بکلا کی کہہ رہی ہیں جج صاحب کے اس کنڈکٹ کا حساب لیجئے جج صاحب کیا کریں گے سپریم کورڈ کیا کرے گی بندیال صاحب کیا کریں گے جن سے آپ کہنے ہی کہ حساب لیجئے وہاں جب یہ پورا سچ جائے گا تو عطا تارر نے جو گفتگو کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا مریم نے جو خود حملے کیے ہیں اور کروائے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ لندن میں باؤ جی گھر کے باہر کھڑے ہوگے کہہ رہے تھے پنجابی میں ایوی میرے تھے پادیو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ تو بینا سوچے سمجھے کچھ بھی کر گئے میٹر آپ کو آڈیو ریکارڈ کرنے والوں اب ایک اور کام دیکھئے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے یہ سپریم کورٹ کو مسلسل متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیک کے سوشل میڈیا ہیڈ عاطف رعوف انہوں نے کیا کیا ہے عاطف رعوف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کی موجودہ جج صاحبان اس میں آپ دیکھئے تصویر کس کی ہے عمرتہ بندیال صاحب کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جسٹس مونی بختر صاحب کی جسٹس اجازال احسن صاحب کی اور لکھا ہوا ہے عالی ترین منصف پر برا جمان عمرانی منصف متنازع ججوں کے یک طرفہ فیصلے یہ لکھا ہوا ہے اور پھر آگے یہ لوگ کیا کیا بتا رہے ہیں آپ اسے پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہو چیف جسٹس کے بارے میں مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال کے بارے میں پہلے یہ لکھتے ہیں نواز شریف کو نا اہل اور پارٹی صدارت سے ہٹانے والے بینچ کا حصہ اس کا لکھتے ہیں عمران نیازی کے خلاف توہین عدالت کیس مسترد کرنے والے بینچ کا حصہ پھر آگے لکھتے ہیں حمزہ شہباز کی بطور وزیرِ علا تقرری غیر قانونی قرار دینے والے بینچ میں شامل اور عمرتہ بندیال صاحب کے بعد انہوں نے اگلا نشانہ بنایا سپریم گورڈ کے سینئر جج مسٹر جسٹس اجازل احسن صاحب کو نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کرنے والے بینچ کا حصہ پنامہ کیس کے نگران جج اور تیسری بات کیا لکھی عمران نیازی کو توہین عدالت کیس میں ریلیف دینے والے بینچ میں شامل یہ اجازل احسن صاحب ہیں اجازل احسن صاحب کے بعد انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو ٹارگٹ کیا ان کے بعد انہوں نے لکھا منحرف عراقین کے ووٹ شمار نہ کرنے والے بینچ کا حصہ پھر آگے جا کے لکھا عمران نیازی کے خلاف توہین عدالت درخواست مسترد کرنے والے بینچ میں شامل پھر ان کو حمزہ بھی یاد آیا حمزہ شہباز کی بطور وزیرالہ تقروری کا نوٹفیکیشن کل ادم کرنے والے بینچ کا حصہ پھر اس کے بعد یہ لوگ آگئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر ان کے بعد انہوں نے لکھا شہباز گل ریمانڈ مسترد کرنے والے بینچ میں شامل پھر آگے لکھا ہے عمران نیازی کو توہین عدالت کیس میں ریلیف دینے والے بینچ میں شامل اس کے بعد پنجاب کے انتخابات کا تھا معاملہ پنجاب انتخابات معاملے پر چیف جسٹس سے از خود نوٹس کا مطالبہ کرنے والے بینچ کا حصہ یہ تمام جج صاحبان نے فیصلے دیئے ہیں اور جج صاحبان نے جو فیصلے دیئے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں جج صاحبان نے جو فیصلے دیئے ہیں ان میں آئینی حوالے موجود ہیں لیکن نون لیگ ان کے خلاف مہم چلا رہی ہے حاضر سروس جج صاحبان کے خلاف اور نون لیگ نے عمرانی جج کہہ کر مہم چلا رہی ہے نون لیگ کو نظریہ آ رہا ہے کہ انتخابات عدالت کروانے جا رہی ہے اس لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم کا نتیجہ جب یہ نکلے گا کہ یہ لوگ فیصلہ دے دیں گے کہ جائے انتخابات کریں تو نون لیگ کہے گی دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ عمرانی جج ہیں یہ ججز پر دباؤ ڈالنے کی ان لوگوں کی کوشش ہے لیکن انتہائی بھونڈی اس تمام کوشش میں جو جو حوالے نون لیگ نے خود دیئے ہیں وہ تمام حوالے جج صاحبان کے آئینی فیصلوں کے بارے میں ہیں اور نون لیگ جج صاحبان کے پاس نون لیگ کو اگلے دو سے تین روز میں جانا ہے انہی سے ریلیف مانگنا ہے انہی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ رونے کی تیاری کرنی ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتوں کہ انتخابات کچھ ہو جائے یہ لوگ نہیں ہونے دیں گے اس ملک میں صرف ایک طاقت ہے جو انتخابات کروا سکتی ہے اور وہ طاقت ہے سپریم کورٹ کی اور اس طاقت کے سامنے چونکہ یہ لوگ بے بس ہیں اس لیے اب آپ کو یہ آنسو نظر آ رہی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں